اس سے پہلے موڈیولز کے اندر ہم نے ان ورٹی بریٹس کے اندر تمام سنسری سپٹس کا جائدہ لیا اب ورٹی بریٹس کی طرف آتی اور اس میں بھی بہت ایڈوانس قسم کے سنسری سپٹس ہیں اور جیسے جیسے ایولوشن ہوئی ہے جیسے جیسے ایولوشن ہوئی ہے اسی طرح یہ سنسری سپٹس کے اندر بھی موڈیفکیشن ہوئی ہے ورٹی بریٹس سنسری سپٹس جو ہیں ریفلیکٹ کرتے ہیں ایڈپٹیشنز ٹو نیچر آف سنسری سٹیمولائی انوارمنٹ سنسری سٹیمولائی سنسری سٹیمولائی سے کیا مراد ہے کہ یہ ہیبیٹیٹ کے حساب سے یہ سٹیمولائی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اگر کوئی بہت ہی ڈرائی کنڈیشن وارا انوارمنٹ ہے تو وہاں پہ ڈرائی ائر ہے وہاں پہ بہت سٹرانگ لائٹ ہے تو اسی طرح انوارمنٹ کے اندر کیمیکل اور فیزیکل کریکٹریسٹکس بھی موجود ہیں اور جیسی جیسے ایکسٹرن انوارمنٹ جو ہے ہمارا جیسی جیسی جیسی، میڈیا جیسی ہے جیسی سراؤنڈ کرنے، میڈیا جیسی نظر کرتے ہیں ہم لینڈ کی سرفیس کی اوپر موو کرتے ہیں ہم اس پر دوڑتے ہیں تو یہ ایک انوارمنٹ ہے اور اسی طرح ایر میں جو انوارمنٹ بہت سارے ایسے فلائنگ انوارمنٹ ہے تو انوارمنٹ ویری کرتا ہے یعنی حیبیٹیٹ the place of living that is that varies from place to place اور اس کے اندر بہت ہی بہت ہی ورائٹی ہے جیسے مختلف انوارمنٹ وہ فیس کرتے ہیں اور انہی مختلف انوارمنٹ سے کی بیس کے اوپر جو کہ سٹیمول آئی ہیں اور یہ انوارمنٹ نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر رکھا اور جب تک اڈیپٹیشن نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ انوارمنٹ can not survive in that change کیونکہ انوارمنٹ تو change ہوتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تک انوارمنٹ کے اندر اڈیپٹیشن بھی نہیں آئے گی تو وہ انوارمنٹ survive نہیں کر سکتے تو اثر انیملز may have ڈیفرین ایکسٹرنی انوارمنٹ فر ایکسامپل ٹراؤٹ جہاں رہتی ہے تو وہ بہت ہی کوڑ انوارمنٹ میں وارٹس میں رہتی and that also moves towards the against you can say the water currents یہ اوپر جاتی ایک ٹرٹل ہے یہ بالکل اس کا اولٹ ہے وہ بہت ہی تربید کنڈیشن کے اندر بہت ہی ایک انوارمنٹ بہت گدلہ پانی یا پانڈ وارٹر ہوگا اس کے اندر یہ انیمل رہتا ہے اور اس نے بھی اپنے آپ کو adapt کر رکھا ہے to live in that environment in that you can say the habitat now air transmits ایک اور چیز اس کی physical characteristics کے اندر air اور water air transmit light کرتا ہے very well اس میں light بہت تیزی سے پاس کرتی ہے straight پاس کرتی ہے اور کنڈکٹس ساؤنڈ ویوز رہی ایفیشنٹلی اور لیکن اگر ہم water کے ساتھ اس کا comparison کریں ساؤنڈ ساؤنڈ ویوز تیزی سے موو کرتی ہیں وہ بہت دور تک جاتی ہے جبکہ جو light ہے وہ relatively ساؤنڈ جاتی وہاں پہ جو انیمال ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اڈیپٹ کر رکھا ہے اور وہ اسی انوارمنٹ میں بہت کمفرٹیبلی رہ سکتے ہیں زیادہ تیزی سے ہواہلی سیکھND سینٹی کا ڈیپٹ سینٹی کیونکہہ بہت سارے ایسیانی ملک کیونکہ بہت سارے ایسی آسیانیمال ہیں اور اسی کرنٹ سے پھر یہ سنسٹیف بھی ہوتے ہیں جیسے الیکٹرک رے ہیں تو وہ کرنٹ پروڈیوس کرتی ہے اور وہ بہت ڈارک کنڈیشنز میں رہتی ہے پانیوں میں یعنی بہت ڈیپر سی وارٹر کے اندر یا میرین وارٹر کے اندر رہتی ہے میرین وارٹر سالٹی ہے سالٹی کی وجہ سے وہ اس کے بیٹری بہتر ہے اسی وجہ سے کرنٹ جو ہے وہ کافی دور تک سلی جاتی ہے اور ان کے اندر بھی الیکٹرک ریز کے اندر بھی اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے they can gather the prey now water especially seawater is also an excellent conductor of electricity but it absorbs it absorbs and hence fail to transmit many wavelengths of light لیکن light اس میں سے پینکر نہیں کر سکتی all these examples indicate vertebrate sensory receptors they have modified evolutionarily these receptors they have been modified with the passage of time یہ کوئی overnight یا in a few years نے it takes hundreds of millions of years 多 پھر they have adapted to these environments and they have adapted they have the receptors which are obviously اور x吧سکو پر بھی وہalarیں جہے they are surviving and they are living very comfortably and they are reproducing so то environment environment jo ہے 해�בה that plays a very important role in the process of adaptation in the process of evolution so this is you may call it this is the introduction of vertebrate sensory receptor لیکن اس کے بعد جو upcoming modules ہیں ان کے اندر ہم sensory receptors vertebrates کے starting from fish to mammals یہ ان receptors کا ہم ذکر کریں گے so this is all about this module ترجمة نانسي قنقر